جیسے کی لاسٹ اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ ایلکس اپنے بہت اچھی ٹیکنیک کی وجہ سے ماؤنٹین سے باہر آ گیا تھا اب اس اپیسوڈ میں اس کے دادا جی کو دکھایا جاتا ہے جو کہ اس کے لیے بیسٹ کا بلڈ لینے کے تھے اور اب واپس آ گئے تھے اور ایک بات آپ کو بتاتی جاؤں کہ پچھلی اپیسوڈ میں جو آپ نے ایلکس کے دادا جی دیکھے تھے وہ اس کے ریل دادا جی نہیں تھے بلکہ وہ انہیں بس دادا جی بلایا کرتا تھا اس کے ریل دادا جی تو یہی ہیں جو اس کے لیے کافی عرصہ پہلے بیسٹ کا بلڈ لینے کے تھے جس سے وہ کافی زیادہ پاورفل ہو جائے گا اور اب وہ محل واپس آ گئے تھے اپنے پوتے سے ملنے کے لیے اور اسے بیسٹ کا وہ بلڈ دینے کے لیے اس کے بعد سین چینج ہو جاتا ہے اور ہمیں ایلکس کو واپس ٹون ویلیج میں دکھایا جاتا ہے جہاں وہ کافی سارے بچوں کو کچھ ٹریئر بانٹ رہا تھا یہ ٹریئرز اسے جل پر ہی نے دیئے تھے کیونکہ ایلکس نے اس کی مدد کی تھی اس کے بعد وہاں وہ ککون والا برڈ آتا ہے اور آخر سب سے کہتا ہے کہ تم لوگ یہ سارے ٹریئرز کیوں لے رہے ہو یہ اتنے ایمپورٹن نہیں ہے اور اس کے بعد وہ اپنے پاس سے بہت سارے ٹریئرز نیچے گراتا ہے جو کہ اس نے ایلکس سے چھرا لیے تھے اس پر سب ہی لوگ ہسنے لگتے ہیں اس کے بعد ہمیں ایلکس کو دکھایا جاتا ہے جو کہ گارڈلیو کے پاس کھڑا ہے اور ان کو اپنی ٹیکنیکس دکھا رہا ہے جس پر گارڈلیو سے کہتے ہیں کہ اپنی ان ٹیکنیکس کی پریکٹس کرتے رہو اگر تم یہ پریکٹس کرو گے تو تم ان میں زیادہ سکل فل ہو جاؤ گے گارڈلیو ایلکس کو بہت اچھی ایڈوائز دیتے ہیں اور ایلکس بھی بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور انہیں ایک ٹریئر دیتا ہے لیکن گارڈلیو سے کہتے ہیں کہ مجھے یہ ٹریئر نہیں چاہیے کیونکہ ایسے ٹریئر تو صرف انسانوں کے ہی کام آتے ہیں اس لیے مجھے نہیں چاہیے اس کے ساتھ ساتھ وہ ایلکس کو اس کے دادا جی کا بھی بتاتے ہیں کہ تمہارے دادا جی واپس آ گئے ہیں اور وہ زندہ ہیں یہ سن کر ایلکس کافی زیادہ حیران اور خوش ہو جاتا ہے کیونکہ اسے تو لگتا تھا کہ اس کے گران فادر مر چکے ہیں دوسری طرف ہمیں ایلکس کے دادا جی کو دکھایا جاتا ہے جو کی گھر واپس آ گئے ہیں جب اس کے دادا جی واپس محل میں پہنچتے ہیں تو سب لوگ انہیں دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں وہاں کے گارڈز بھی حیران ہو جاتے ہیں اور فوراں سے یہ خبر وہاں کے کرنٹ راجہ تک پہنچا دیتے ہیں اب جو وہاں کا راجہ ہے اس کا نام مشیل ہے اب اس کے دادا جی کو ملنے کے لیے وہاں کے تین اہم لوگ آتے ہیں ان میں سے ایک تو ڈیویڈ کا فادر بھی تھا اب ایلکس کے دادا جی ان سے اپنے بیٹے اپنی بہو اور اپنے پوتے ایلکس کا پوچھتے ہیں وہ ان کے لیے کافی پریشان تھے اور انہیں وہ کہیں بھی نظر نہیں آ رہے تھے ان کا یہ سوال سن کر یہ تینوں خاموش ہو جاتے ہیں اور اس پر ایلکس کے دادا جی کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے اور یہاں یہ تینوں اپنی اپنی سپیرٹ کی فارمیشن کر دیتے ہیں اور اس کے بعد اس کے دادا جی سے کہتے ہیں کہ آپ بہت ہی تحمل بزاجی سے ہم سے بات کریں زیادہ غصہ مت ہو اب ایلکس کے دادا جی کہتے ہیں کہ تم مجھ سے کہہ رہے ہو اپنی ایک نئی فارمیشن کرتے ہیں اور بہت ہی آسانی سے ان تینوں کی فارمیشن کو ختم کر دیتے ہیں جس سے یہ تینوں ڈر جاتے ہیں اور وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں اس کے بعد جب وہ بھاگنے لگتے ہیں تو وہ چاروں طرف سے شیلڈ بنا لیتے ہیں تاکہ یہ تینوں بھاگ نہ سکیں اس کے بعد انہوں نے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ ایلیس کے نانا جی کو انہوں نے بندی بنا لیا ہے اب یہ جا کر ایلیس کے نانا جی کو چھڑا لیتے ہیں اور وہ انہیں ساری کے ساری سٹوری بتا دیتے ہیں کہ کس طرح سے ایلیس کی سپریم بون کو ڈیویٹ کے اندر ڈال دیا گیا تھا اور تو انہوں نے اس کے فادر اور مدر کو بھی نہیں چھوڑا یہ سب سن کر ایلیس کے دادا جی کو کافی زیادہ غصہ آ جاتا ہے اور وہ ان تینوں سے کہتے ہیں تم لوگوں نے میرے پوتے اور میرے بیٹے اور بہو کے ساتھ اچھا نہیں کی اب تم لوگ کے ساتھ میں بہت برا کروں گا اس کے بعد وہ ہینڈ فارمیشن سے ڈیویٹ کے فادر کو اٹھا کر زمین پر زور سے گراتے ہیں اور باقی تینوں کے ساتھ بھی ایسا ہی کرتے ہیں باقی دونوں کو ایلیس کے دادا جی اس لیے مارتے ہیں کیونکہ انہوں نے برائی کا ساتھ دیا تھا اور وہ اس کو روکنے کے لیے انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا اس پر یہ دونوں ایلیس کے دادا جی سے کہتے ہیں کہ تم ہمیں تو مار دو گے مگر یہاں کا راجہ تمہیں نہیں چھوڑے گا یہ سن کر ایلیس کے دادا جی اپنے ہاتھ کو اوپر کرتے ہیں اور بہت بڑا میجک کرتے ہیں جیسے یہ پورا پیلس تباہ ہونے لگتا ہے ہر طرف تباہی ہو رہی تھی اور تب ہی میشیل آ جاتا ہے جو وہاں کا کرنٹ راجہ ہے اور وہ آ کر ان کے دادا جی سے کہتا ہے کہ جب میں یہاں کا راجہ بنا اس وقت تک یہ سب کچھ ہو چکا تھا اس لیے میں اسے روک نہیں پایا تو تم بھی اب اس پیلس کو تباہ مت کرو اور انہیں بھی ماف کر دو اس پر ایلیس کے دادا جی کہتے ہیں کہ اگر یہ سب میرے اپنے بیٹے نے بھی کیا ہوتا تو میں اسے کبھی بھی ماف نہ کرتا تو تمہیں میں کیسے ماف کر دوں یہ سن کر میشین کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ اس کے دادا جی پر بہت بڑی فارمیشن سے اٹیک کر دیتا ہے مگر ایلیس کے دادا جی بھی ایک بہت بڑے ویپن سے اس پر اٹیک کرتے ہیں اور اس طرح سے وہ اسے لڑنے کے لیے ریڈی ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ وہ اس پر گورڈن ایگر فارمیشن بھی چھوڑ دیتے ہیں جس سے میشین کا فارمیشن تو پوری طرح سے ٹوٹ جاتا ہے اس کے بعد میشین خود آ کر ایلیس کے دادا جی سے لڑنے لگتا ہے مگر اس کے دادا جی کافی زیادہ پاورفل تھے اور میشین ان کے سامنے ٹک نہیں پا رہا تھا میشین ڈرائگن فارمیشن کا یوز کرتا ہے اور یہاں ایلیس کے دادا جی بھی ڈرائگن فارمیشن کا ہی یوز کرتے ہیں اور یہ دونوں گسرے پر اٹیک کرتے ہیں مگر ایلیس کے دادا جی کا ڈرائگن زیادہ پاورفل تھا اور وہ میشین کے ڈرائگن کو مار دیتا ہے اور اس طرح بہت ہی آسانی سے علیس کے دادا جی مشینگ کو ہرا دیتے ہیں اور وہاں کھڑے سب لوگ بھی حیران ہو جاتے ہیں کہ اس کے دادا جی کتنے زیادہ پاورفل ہیں اس کے بعد مشینگ بھی اپنی ہار کو تسلیم کر لیتا ہے اور علیس کے دادا جی سے کہتا ہے کہ اگر آپ کو میری پوزیشن چاہیے تو وہ آپ لے سکتے ہیں مگر اس کے دادا جی کہتے ہیں کہ مجھے تمہاری پوزیشن لینے کا کوئی شوک نہیں ہے میں تو تمہیں سبق سکھانے آیا ہوں اور اب تو میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں مگر میں بعد میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں اور تم سب کو بتا کے رہوں گا کہ ہائیس لیول آف کلٹیویشن کیسی ہوتی ہے اس کے بعد بجلی چمکنے لگتی ہے اور آسمان سے ایک انسان آتا ہے اور آ کر علیس کے دادا سے کہتا ہے کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری فیملی کو نقصان پہنچانے کی یہ سن کر علیس کے دادا جی کہتے ہیں کہ لگتا ہے تم بھی میرے ہاتھوں مرنا چاہتے ہو اس پر یہ آدمی ہسنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تم سے لڑنے نہیں آیا بلکہ میں تو چاہتا ہوں کہ ہم دونوں شانتی سے ایک جگہ بیٹھ کر اس میٹر کو سالف کریں اور اس کے ساتھ یہ اپیسوڈ اینڈ ہو جاتی ہے جیسے کہ لاسٹ اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ ان کی لڑائی میں ایک تیسرا آدمی آ گیا تھا یہ انسان ایکچولی میں ساتھ والے کلین کا راجہ تھا اس پر ایلیس کے دادا جی اسے کہتے ہیں کہ تم کون ہو جو ہمارے میٹر میں آگے ہو مرنے کے لیے اس پر ڈریک ایلیس کے دادا جی پر اٹیک کر دیتا ہے اور ایلیس کے دادا جی بھی اس اٹیک کا کاؤنٹر اٹیک کر دیتے ہیں اور آسانی سے اس کی اٹیک سے بچ جاتے ہیں یہ دیکھ کر ڈریک کہتا ہے کہ تم جتنے بھی طاقتور ہو لیکن آج میں مشین کی مدد ضرور کروں گا اب ایلیس اسے کہتے ہیں کہ تم ان کے مدد کے لیے کیوں آئے ہو ڈریک بتاتا ہے کہ مجھے کسی خاص آدمی نے آپ لوگوں کی فیملی کے اس میٹر کو سالف کرنے کے لیے بھیجا ہے اور تب ہی وہاں پر مارک آ جاتا ہے اور آ کر ایلیس کے دادا جی سے کہتا ہے کہ آپ سے کافی عرضے کے بعد ملاقات ہوئی آپ کیسے ہیں اس پر اس کے دادا جی کہتے ہیں کہ میں تو بالکل ٹھیک ہوں لیکن یہاں پر جب میں آیا ہوں تو میں نے بہت کچھ غلط ہوتے ہوئے دیکھا ہے اس طرف ایلیس کے نانا جی مارک سے کہتے ہیں کہ تم سب لوگوں کو ایلیس کے دادا جی سے معافی مانگ لینے چاہیے جو جو تم لوگوں نے ایلیس کے ساتھ کیا اس پر مارک ایلیس کے دادا جی سے کہتا ہے کہ جو ہوا وہ ہو گیا اب آپ کو واپس گڑے مردے اکھیڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے یہ سن کر ایلیس کے دادا جی کہتے ہیں تو آپ لوگ کیا چاہتے ہو کہ میں یہاں پر آ کر جسٹس بھی نہ کروں میرے بچوں کے ساتھ اتنا کچھ برا ہو گیا اور میں یہاں آ کر بولو بھی کچھ نہ تو صرف ڈریک انساب سے کہتا ہے کہ ڈیویڈ بہت زیادہ طاقت پر ہے اور تمہارا پوتا اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا یہ سن کر ایلیس کے دادا جی کہتے ہیں کہ بولنے والے تو بس بولتے رہ جاتے ہیں اور کرتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے یہ بات سن کر ڈریک ہستا ہے اور کہتا ہے کہ میں تمہیں اب دکھاؤں گا کہ کس طرح سے میں تمہیں ماروں گا اور تم خود کو بچا بھی نہیں سکو گے اب ایلس کے دادا جی کہتے ہیں کہ تم جو کچھ بھی کر لو تمہاری طاقت اتنی نہیں ہے کہ تم مجھے مار سکو اب ڈریک کہتا ہے کہ میں آج ڈیویڈ کی ماں کی موت کا بدلہ ضرور لوں گا اور اس کے بعد وہ اپنی ایک سپیرٹ باٹل باہر نکالتا ہے ڈریک اپنی سپیرٹ باٹل فارمیشن سے بہت زیادہ نائفز نکالتا ہے مگر ایلس کے دادا جی بھی کم نہیں تھے وہ اپنی بلیک ہینڈ فارمیشن کرتے ہیں اور جس سے ان ساری باٹل کو ختم کر دیتے ہیں اس کے بعد ڈریک اپنی اسے سپیرٹ باٹل سے بہت زیادہ لاوہ نکالتا ہے مگر ایلس کے دادا جی اسے بھی بہت ہی آسانی سے ختم کر دیتے ہیں یہ دیکھ کر ڈریک کافی زیادہ حیران ہو جاتا ہے ایلس کے دادا جی اسے کہتے ہیں کہ تم ابھی بہت ویک ہو جاؤ اور توڑ اسے پاورفل ہو کے آو پھر آ کر مجھ سے لڑنا اب ڈریک بھی ڈر جاتا ہے اور وہاں سے اپنے کلین کی طرف بھاگ جاتا ہے مگر ایلس کے دادا جی بھی اسے نہیں چھوڑتے اور اس کے پیچھے اس کے کلین میں چلے جاتے ہیں وہاں جا کر وہ اسے کہتے ہیں کہ تم یہاں اپنے کلین میں بھاگ آئے ہو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اب تم مجھے آسانی سے مجھ سے بچا ہوگی یہ دیکھ کر ڈریک اپنے سارے سولجر سے کہتے ہیں کہ مجھے اس سے بچا لو مگر ایلس کے دادا جی کہتے ہیں کہ کوئی بھی اب تمہیں بچا نہیں پائے گا اور نہ ہی سولجر سے بچاتے ہیں کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ایلس کے دادا جی کافی زیادہ پاورفل ہیں یہ ان سے کہتے ہیں کہ تم اپنے کلین پر ایک دھبا ہو اس لیے تم یہ ختم ہو جانا بہت زیادہ ضروری ہے اس کے بعد وہ اس کے پورے محل کو تباہ کر دیتے ہیں اپنے سپیرٹ فارمیشن کی ہیلپ سے اور سولجرز بھی ڈریک کو اٹھا کر وہاں سے دور چلے جاتے ہیں تب ہی وہاں پر ہمیں ایک لڑکی بھی دکھائے جاتی ہے جو کہ یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی دوسری طرف مارک اپنے ماسٹر بل کے ساتھ وہاں آ جاتا ہے اس کے ماسٹر ایلس کے دادا جی سے کہتے ہیں کہ تمہاری ٹیکنیکس کافی اچھی ہیں تو تم میری اسسسٹنٹ کیوں نہیں بن جاتے میں تمہاری کافی ہیلپ کروں گا اور تمہیں کافی اور ٹیکنیکس سکھاؤں گا یہ باتیں سن کر ایلس کے دادا جی اس سے کہتے ہیں کہ ٹیکنیکس تو تمہاری بھی کافی اچھی ہیں تو تم میری نوکر کیوں نہیں بن جاتے یہ سن کر بل کو بہت زیادہ خصہ آ جاتا ہے اور تب ہی وہ آس پاس بہت بڑی شیلڈ بنا دیتا ہے جس سے کہ ایلس کے دادا جی بھاگ نہ سکیں اور ساتھ ہی ساتھ وہ مارک کو بھی وہاں سے بھیج دیتا ہے یہاں پر اس کے دادا جی کہتے ہیں کہ تم نے مجھے اپنی طرح وہ چوہ سمجھ رکھا ہے جو یہاں سے بھاگ جائے کا ڈر کر اس کے بعد بل ان پر اٹیک کر دیتا ہے مگر ایلس کے دادا جی ان سب اٹیکس کا اچھے سے ڈیفینڈ کرتے ہیں اور وہاں بل ان کے اوپر سٹیم فریز کا استعمال کرتا ہے مگر ایلس کے دادا جی بھی اس سے بچتے جاتے ہیں اور ساتھ ہی بل کے اوپر اپنی بہت زیادہ چینز چھوڑ دیتے ہیں مگر بل ان کی بنائے کے اس سے بھی چینز سے باہر آ جاتا ہے اور اس کے بعد ایلس کے دادا جی کو کیت کرنے کے لیے اپنا ایک ٹرپ باہر نکالتا ہے ایلس کے دادا جی اس ٹرپ پر بھی اٹیک کرتے ہیں مگر ان کا یہ اٹیک کامیاب نہیں ہوتا اس کے بعد بل ایلس کے دادا جی کو اس ٹرپ کے اندر کیت کر دیتے ہیں مگر تب بھی ایلس کے دادا جی اپنے بلیک ان وائٹ پکھورے کی ہلپ سے اس کے اندر سے باہر آ جاتے ہیں اب بل ایلس کے دادہ جی سے کہتا ہے کہ تم نے تو ماؤنٹین پر اپنا ایک ہاتھ گوا دیا تھا اب تم میرا سامنا کیسے کر رہے ہو یہ بات سن کر اس کے دادہ جی اس پر دوبارہ سے اٹیک کرتے ہیں مگر وہ اس کا ڈیفینڈ کرتا ہے اسی وقت ایلس کے دادہ جی اس کے اوپر زور سے پنچ مارتے ہیں جس پر بل کو کافی زیادہ غصہ آ جاتا ہے اور وہ ایک بہت بڑے سپائیڈر کی فارم میں آ جاتا ہے اور اب سپائیڈر فارم میں آنے کے بعد بل ایلس کے دادہ جی کے اوپر اپنی وینم فارمیشن کا یوز کرتا ہے مگر ایلس کے دادہ جی اپنی بیس فارمیشن کے ذریعے اسے بچتے جاتے ہیں اور وہ اس کے اوپر اپنی گولڈن ایگل فارمیشن کا یوز کرتے ہیں جس سے بل اپنے ایک ہی اٹیک سے ختم کر دیتا ہے اس کے بعد بل ایلس کے دادہ جی کے اوپر اپنی ایک پویزنس نیڈل چھوڑنے لگتے ہیں لیکن تب ہی وہ لڑکی جو کہ پہلے سب کچھ دیکھ رہی تھی وہ بیچ میں آ کر انہیں بچانے کی کوشش کرتے ہیں اس کے بعد بل اس لڑکی کو بھی ماننا چاہتا ہے مگر ایلس کے دادہ جی بیچ میں آ کر اسے بھی بچا لیتے ہیں یہاں بل بہت زیادہ غصے میں تھا اور وہ ایلس کے دادہ کو چین کے اندر بان لیتا ہے اور اسے اپنے موہ کے پاس لاتا ہے مگر یہ پھر سے بلیک این وائٹ بگوڑا کی فارمیشن کرتے ہیں اور اسے بچ جاتے ہیں اور تو اور اس کی بیس فارمیشن کو بھی ختم کر دیتے ہیں دوسری طرح وہ لڑکی ایلس کے دادہ جی کو بتاتی ہے کہ وہ پہلے ایلس کی دیکھ بال کیا کرتی تھی مگر جب یہ سب کچھ ہوا اس کے بعد وہ ایلس کو ڈھونڈ نہیں پائی کہ وہ کہاں چلا گیا وہ ان سے کہتی ہے کہ آپ جہاں بھی جا رہے ہیں میں آپ کے ساتھ جانا چاہوں گی اور میں بھی ایلس کو ڈھونڈا چاہتی ہوں اس کے دادہ جی کہتے ہیں کہ راستے میں بہت زیادہ مشکلات آئیں گی تو کیا تم ان کا سامنا کر لوگی تو یہ لڑکی کہتی ہے کہ ان کے لیے میں کچھ بھی کر سکتی ہوں دوسری طرف انہیں دوبارہ سے وہی آواز آتی ہے جو کہ بل کی تھی اور وہ بہت بڑی فارمیشن میں آ گیا تھا ہاں ایلس بھی اپنے دادہ جی کے لیے بہت دادہ پریشان تھا اور وہ گارلیو سے کہتا ہے کہ مجھے میرے دادہ جی کے پاس بھیج دیں اس پر گارلیو کی سپیرٹ اس سے کہتی ہے کہ میں تمہیں ایک جگہ پر بھیج دوں گی ٹیلیپٹیشن چینل کے ذریعے مگر اس سے آگے اپنے دادہ جی کو تمہیں خود ہی ڈونڈنا ہوگا اس کے بعد وہ ایک ریلیپٹیشن چینل کھولتے ہیں اور ایلس کو ایک پورٹل کے ذریعے ایک جگہ بھیج دیتے ہیں مگر وہ چیم کو اس کے ساتھ نہیں بھیجتے کیونکہ وہ تھوڑا بیمار تھا دوسری طرف اب ایلس جہاں پہنچ جاتا تھا وہاں پر اس کا ٹریجر اسے کہتا ہے کہ یہاں پر ایک ٹریجر ہے اگر تم وہ دھونے میں میری مدد کرو تو میں بھی تمہیں کافی ٹریجر دے سکتا ہوں اور ایلس اسے کہتا ہے کہ ٹریجر ہم بعد میں دھونے گے ابھی تو مجھے اپنے دادہ جی کو ڈھونڈنا ہے اور اس کے ساتھ یہ اپیسوڈ اینڈ ہو جاتے ہیں جیسا کہ لاسٹ اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ ایلس اپنے دادہ جی کو ڈھونڈنے کے لیے دیوٹ کی کلین میں آ گیا تھا اب اس اپیسوڈ میں ہمیں دکھایا جاتا ہے اب جب وہ اس کلین میں پہنچتا ہے تو وہاں پر اسے ایک لڑکا اور لڑکی ایک آکشن آوس میں جاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں وہ ان کے پیچھے لگ جاتا ہے ان کے پیچھے اس لیے جاتا ہے فالو اس لیے کرتا ہے کیونکہ وہ اس کے دادہ جی کی باتیں کر رہے تھے اور انہیں پتہ چلتا ہے کہ اس کے دادہ جی وہاں کے کلین میں بہت بڑے بڑی لوگوں سے لڑکر وہاں سے چلے گئے ہیں اس کے بعد وہ آکشن آوس میں جاتا ہے جہاں پر ایک لڑکی سب لوگوں کو بتا رہی ہوتی ہے کہ اس آوس میں بہت بڑے بڑے ٹریئرز ہمارے پاس ہیں یہ ٹریئرز کافی زیادہ پاورفل اور قیمتی ہیں اور آپ میں سے جو کوئی بھی ہم سے چار یا پانچ ٹریئر لے لے گا ہم اسے گیسٹ آف آنر کہیں گے اور اس کے بعد وہ ہم سے کوئی بھی انفو لینا چاہے ہم اسے دیں گے اب ایلکس تو یہاں سے جا رہا تھا مگر جیسی وہ یہ بات سنتا ہے تو وہ رک جاتا ہے وہاں پر وہ لڑکی سب کو ایک ٹریئر دکھاتی اور ان سب سے کہتی ہے کہ یہ ٹریئر کافی زیادہ پاورفل ہے وہاں ایلکس کا ٹریئر جو کہ اس کے سر میں تھا وہ اسے کہتے ہیں مجھے گے چاہیے تو ایلکس کہتا ہے کہ تم اسے کیوں لینا چاہتے ہو یہ تو اتنا کام کا نہیں ہے تو اس کا ٹریئر اسے کہتا ہے کہ ضروری نہیں کہ جو چیز تمہیں کام کی نہ لگے وہ میرے کام کی بھی نہ ہو ایلکس ٹریئر سے کہتا ہے کہ یہ تو بہت زیادہ مہنگا ہے تو میں اسے خرید نہیں سکتا اسے طرف وہ لڑکی بھی کیونکہ سب لوگوں نے بولی لگائی تھی تو اسے ٹریئر کی پچاس ہزار پر قیمت لاک کر رہی تھی اس کے بعد ایلکس جلدی سے اپنا بلیو ٹریئر اسے دکھاتا ہے جو کہ ایلکس کو جل پر ہی نے دیا تھا اور سب لوگوں کو دکھاتا ہے تو سب لوگ بہت زیادہ شاکٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ بہت مہنگا تھا اور اسے خرید نہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں تھی دوسری طرف ہمیں ایک اور آدمی بھی دکھایا جاتا ہے جو کہ ایلکس کو دیکھ کر غصہ ہو رہا تھا دوسری طرف وہ آکشن گرل ایلکس سے کہتی ہے کہ آپ کا یہ ٹریئر بہت زیادہ قیمتی ہے یہاں ایلکس سوچتا ہے کہ اگر یہ اتنا ہی قیمتی تھا تو مجھے اس لڑکی نے کیوں دیا تھا یعنی کہ جل پری نے اب ایلکس اس کا ایک ٹکڑا توڑتا ہے اور آکشن گرل سے کہتا ہے کہ یہ تم لے لو اور مجھے یہ ٹریئر دے دو پھر کوئی اور اس کی بولی لگا دیتا ہے تو اب ایلکس اس کا دوسرا ٹکڑا نکالتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ اب مجھے یہ ٹریئر دے دو وہ لڑکی خاموش جاتی ہے اب جب وہ تیسرا ٹکڑا توڑ ہی رہا ہوتا ہے تو وہ لڑکی اس کو روکتی ہے کہ پلیز آپ اس کی ٹکڑیں مت کرو تو ایلکس کہتا ہے کہ کیوں پر مجھے یہ ٹریئر چاہیے لڑکی کہتا ہے کہ آپ ہمیں بتا دیں آپ کو کون کون سا ٹریئر چاہیے ہم آپ کو وہ سب ٹریئر دے دیں گے اور اس کے بعد آپ ہمیں یہی ٹریئر بینا تھوڑے ایسے ہی اچھی حالت میں دے دیں مگر ایلکس کہتا ہے کہ مجھے تو یہ مر ٹریئر ہی چاہیے تو پھر وہ لڑکی اس کی بولی لاک کر دیتے کیونکہ کوئی بھی اس کے جیسا انمول ٹریئر نہیں دے رہا تھا اس کے بعد ایلکس کو وہ مر ٹریئر مل جاتا ہے اور وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے ایک اور لڑکی اسے دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ یہاں صرف ٹریئر لینے کے لیے آیا ہے اب یہ ٹریئر ایلکس کو دینے کے بعد یہ لڑکی ایک خاص قسم کا سور دکھاتی ہے جسے دیکھ کر سب لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو اتنا کام کا نہیں ہے کوئی بھی اسے لینا نہیں چاہتا تھا مگر تب ہی ایلکس کا ٹریئر اسے بتاتا ہے کہ بھلے ہی اسے لینے میں میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں مگر اگر تم یہ لے لو تو تمہارے لیے یہ بہت کام کا ہوگا تو ایلکس اس کی بولی لگاتا ہے اور اسے وہ لے لیتا ہے کے بعد وہ لڑکی اور بھی بہت سے ٹریئر دکھاتی ہے اور ایلکس وہ سب لیتا جاتا ہے وہ پانچ سے چھے ٹریئر دی لیتا ہے جس کے بعد وہ اس پارٹی کا گیسٹ آف آنر بن جاتا ہے اب وہ ایلکس کو اوپر والی پوزیشن دے دیتی ہے اور اس کے بعد ایک تلوار دکھاتی ہے اب ایلکس کا ٹریئر اسے کہتے ہیں کہ تم یہ لے لو مگر وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس اب اتنے پیسے نہیں ہے میں اس پر ضائع نہیں کرنا چاہتا میرے پاس پہلے ایک بہت اچھی تلوار ہے اس کے بعد وہ لڑکی ایک دیوائن بول کی بولی لگاتی ہے اور تب ہی وہاں پر ایک اور لڑکی ایک میجیکل وی میں انٹری لیتی ہے اس لڑکی کا نام جیسیکا ہے اور وہ اس دیوائن بول کی بولی لگاتی ہے اور اس کے بعد وہاں پر ایک اور لڑکی آ جاتی ہے جو کی فاکس گرل تھی اور وہ اس سے بھی انچی بولی لگا کر جیسیکا سے کہتی ہے کہ پہچانا مجھے جس پر جیسیکا اس پر اٹیک کر دیتی ہے اب یہ دونوں لڑکییں گسر سے لڑنے لگتی ہیں اور وہاں ایلس کا ٹریئر اسے بتاتا ہے کہ یہ دونوں شاہی فیملی سے بلانگ کرتی ہیں اور آکشن گرل ان سے کہتی ہے کہ آپ دونوں اتنی بڑی فیملی سے بلانگ کرتی ہیں تو آپ لوگ پلیز یہاں پر ایسا نہ کریں اپنا ایمج خراب مت کریں دوسری طرف جیسیکا کی اسسسٹنٹ اس سے کہتی ہے کہ اگر آپ چاہتی ہیں تو ہم ان سے یہ ٹریئر بہت ہی آسانی سے لے سکتے ہیں مگر جیسیکا اس سے کہتی ہے کہ نہیں یہ ٹریئر اتنا بھی خاص نہیں ہے میں اب اسے لینا نہیں چاہتی دوسری طرف وہ فاکس گرل بھی کہتی ہے کہ مجھے یہ نہیں چاہیے تب ہی آیلس کا ٹریئر اسے کہتا ہے کہ تم یہ لے لو تم بولی لگا دو تو آیلس بولی لگاتا ہے اور اسے یہ مل جاتا ہے اس کے بعد آکشن گرل اسے ایک الگ جگہ پہ لے کے جاتی ہے کیونکہ وہ گیسٹ آف آنر تھا یہاں آیلس اسے پوچھتا ہے کہ کیا میں آپ سے جو انفو لینا چاہتا ہوں آپ مجھے وہ دیں گی اس کے بعد یہ لڑکی اسے ایک گولڈن پیپر برڈ دیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ آپ اس برڈ سے جو بھی پوچھیں گے یہ آپ کو بتائے گا اور پھر وہاں سے چلی جاتی ہے اب آیلس اس گولڈن پیپر برڈ سے پوچھتا ہے کہ میری دادا جی کہاں ہے اب وہ گولڈن پیپر برڈ اسے بتاتا ہے کہ آخری دفعہ تمہارے دادا جی کو کیاپٹل کے بیٹل فیلڈ میں دیکھا گیا تھا اور اس کے بعد ہم تو بھی نہیں بتا سکتے کہ وہ کہاں گے اب آیلس وہاں سے باہر آ جاتا ہے تو وہی میسک مین اس پر پھر سے اٹیک کر دیتا ہے اور اس کے اردگرد شیلڈ بنا دیتا ہے اس کے بہت سے سولجرز بھی وہاں آیلس سے لڑنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں اب آیلس ان سب سے پوچھتا ہے کہ تم لوگ میرا پیچھا کیوں کرے اور تم لوگ مجھے کیوں مالنا چاہتے ہو وہ اس پر ہر طرف سے سوارڈ اٹیک کر دیتے ہیں اور ایک سوارڈ تو آیلس کو زخمی بھی کر دیتی ہے اس پر آیلس کہتا ہے کہ اس طرح کی چھوٹی موٹی سوارڈ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی یہ لوگ پھر سے آیلس پر سوارڈ سے اٹیک کرتے ہیں مگر اس دفعہ آیلس اپنی گولڈن ونگ کی ٹیکنیک سے بہت ہی آسانی سے ان سوارڈ سے بچ جاتا ہے اس کے بعد یہ لوگ اپنی آٹھ سوارڈ کو ملا کر ایک بہت بڑی سوارڈ ملا کر آیلس پر اٹیک کرتے ہیں مگر ایلکس سے بھی بچ جاتا ہے مگر کیونکہ ہر طرف دھواں ہی دھواں ہوتا ہے اس لئے اسی لگتا ہے کہ ایلکس مر گیا مگر ایلکس مرا نہیں تھا اور وہ پھر سے آ کر اس پر اٹیک کر دیتا ہے اور اس کا ماسک اتار دیتا ہے جس اسے پتا چلتا ہے کہ یہ اور کوئی نہیں بلکہ یہ وہی ہے جس نے لیام پر اٹیک کیا تھا اور اسے مارا تھا اب جب اس کی سچائی پتا چال جاتی ہے تو وہ وہاں سے بھاگنے لگتا ہے مگر ایلکس اپنی چینزوں سے باندھ کر واپس لے کے آ جاتا ہے اور اسے پوچھتا ہے کہ مجھے آرام سے بتا دو کہ تمہیں کس نے بھیجا ہے تو میں تمہیں بہت ہی آرام سے ماروں گا اب یہ لڑکا اسے اس کا نام بتا دیتا ہے جس نے اسے یہاں بھیجا تھا اس کے بعد ایلکس اسے آسمان میں پھینک کر اسے الگ الگ ڈریکشن سے مارتا ہے اور آخر کار نیڈل سے اس کی جان لے لیتا ہے اور یہیں پہ یہ اپیسوڈ انڈ ہو جاتے ہیں